ویلکم ٹو دہ فیوچر اس طرح سے ایڈٹ کیا جاتا ہے اگر میں اس کی انفرمیشن کو ایڈٹ کرنا چاہتا ہوں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یوزر کے ڈیٹا میں تو وہاں جا کے اگر میں اس کے ڈیٹا کو دوبارہ سے ایڈٹ کرنا چاہوں تو میں ایڈٹ کے وڈن پر کلک کر کے اس کو دوبارہ سے ایڈٹ کر کے سبمیٹ کر سکوں تو وہ کام آج ہم کریں گے تو پہلے میں اپنا ڈیولپنٹ سرور سٹارٹ کر لیتا ہوں پی ایش پی آرٹیزن سرف آرٹیزن کی سپیلنگ صحیح لکھنی ہے آپ نے اچھا اس سے پہلے یہاں پہ زیمپ سٹارٹ کر لیتا ہے کیونکہ زیمپ سٹارٹ نہیں ہے زیمپ سٹارٹ کیا اس کمانڈ کو رن کیا ڈیولپمنٹ سرور سٹارٹ ہو جائے گا اس کو درہ کلک کیا تو ہمارے پاس براؤزر پہ یہ کھل چکا ہے یہاں جا کے میں اگر ریجسٹر لکھوں گا تو یہ ریجسٹر آگیا اس کے علاوہ میں نے ایک راؤٹ بنایا تھا کنٹرول پی کر کے ویب ڈاٹ پی ایس پی میں جاتے ہیں میں نے ایک راؤٹ بنایا تھا یوزر ویو والا یوزر ویو والا راؤٹ پہ جلتا ہے یوزر ویو تو ہمارے پاس یہ ٹیبل آرہا تھا اس ٹیبل کے اندر ہمارے پاس بٹن تھا اور میں نے کیا کہا تھا کلک کرتے ہی میرے پاس یوزر کی انفرمیشن کیا ہو رہی تھی یہاں سے سکسسفلی ڈیلیڈ ہو رہی تھی لیکن اب مجھے کیا کرنا ہے اب مجھے یہاں پہ ایک اور بٹن منانا ہے اور اس کو مجھے کیا کرنا ہے اس کے تھروں مجھے یوزر کی انفرمیشن کو ایڈٹ کرنا ہے اچھا تو سب سے پہلا کام یہ کریں گے اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ میں یہاں پہ ابھی گیٹ کے میتھڈ سے ہی گیٹ اور پوسٹ کے میتھڈ سے ہی اس کو ڈیلیڈ کرنا بتاؤں گا اور دو فائلز میں میں کام کروں گا ایک فائل مزید کروں گا جو کہ جس کے اندر فارم ہی ہوگا ابھی میں اس میتھڈ سے کام کر رہا ہوں نیکسٹ آنے والے ٹائم پہ میں آپ کو پٹ کے میتھڈ سے ڈیلیڈ کرنا سکھاؤں گا جب ہم تھوڑا سا ایڈوانس جائیں گے لاراویل میں تو مزید آپ کو چیزیں سمجھ میں آ دیں گی ابھی جو کانسپس آپ کے ذہن میں انہی کانسپس کو یوز کر کے میں ایک لوجک لگاؤں گا سیمبل سی اور اس کو اس کے تھوڑیٹا کو ڈیلیڈ کر کے بتاؤں گا تو سب سے پہلے چلتے ہیں یہاں پہ ایک راوٹ بنا لیتے ہیں ایڈیٹ کے لیے اس کا میں نام رکھ دیتا ہوں ایڈیٹ جہاں جہاں ڈیلیٹ ہے صرف میں وہاں پہ نام رکھ رہا ہوں ایڈیٹ یہاں میں نے ایڈیٹ کر دیا اور آئیڈی ہماری آبیسی بات ہے پاس ہوگی یہاں بھی میں نے ایڈیٹ کر دیا اب میں چاہتا ہوں یوزر کے اپنے یو آر ایل میں یہ والا راوٹ ہٹ کروں تو کیا ہو اس کے اگینسٹ یہ والا میرا میتھڈ چلے جو کہ میرے پاس کہاں ڈیفائن ہوگا یہ ڈیفائن ہوگا سٹوڈنٹ کنٹرولر کے راوٹ میں کنٹرولر میں ٹھیک ہے اور اس کو میں نے ایک نام دے دیا جسے ہم نیمنگ راوٹس کہتے ہیں ہم نے ہمارا میتھڈ ہے اس کو کنٹرول سی کر لیتا ہوں اور یہاں جا کے اپنے کنٹرولر پہ جا کے اس کو بنا لیتا ہوں یہاں میں آیا اور یہاں پہ میں نے ایک میتھڈ بنایا پبلک فنکشن اس راوٹ کا نام اس میتھڈ کا نام اور یہاں میں بھی میں اس کو صرف اتنا ہی رکھتا ہوں سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے میرا راوٹ ڈیفائن کرنا کہ اس راوٹ پہ جا رہا ہے یا نہیں ٹھیک ہے اور آئی ڈی لے کے جا رہا ہے یا نہیں یہ بھی دیکھنا ہے اچھا اس سے پہلے مجھے کام کرنا ہے کہ لنک مجھے یہاں پہ ریڈ کرنا ہے تو ایک کام کرتے ہیں اس ٹی ڈی کے اندر ہم نے ایک لنک لگایا گا تو ہم اسی ٹی ڈی کے اندر دوسرا لنک لگا لیتا ہے یہاں سے انٹر کر لیتا ہوں اور اسی کا آلٹر شپ ڈاؤن کر کے صرف راوٹ کا نام چینج کروں گا ایڈٹ کر دیا آئی ڈی پاس کریں گے آئی ڈی کیا ہوگی یہی ہوگی بلکل صحیح پاس ہو رہا ہے اس کی ہم کلاس چینج کر دیتے ہیں سکسس کر دیتے ہیں اور اس کا نام چینج کر دیتے ہیں ایڈٹ اور اب دیکھتے ہیں اچھا اوپر کالن کا نام بھی ہم ڈیلیٹ کے بجائے ایکشن رکھ دیتے ہیں اب دیکھتے ہیں ریفرش کیا تو ہمارے پاس اس طرح آ رہا ہے دوبارہ سے دیکھتے ہیں اس کو ریفرش کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ایک ہی ٹی ڈی چاہیے بس یہ ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا کام اچھا اب اگر میں ایڈٹ پر کلک کرتا ہوں تو یو آرل میں دیکھیں اس یوزر کی آئی ڈی پاس ہو رہی ہے بس مجھے اتنا ہی کام کرنا تھا اب میں کیا کروں گا اس آئی ڈی کو یوز کرتے ہوئے اپنے میتھڈ کے اندر لوجک لگاؤں گا اور اس آئی ڈی کو یوز کرتے ہوئے یوزر کی تمام انفرمیشن کو منگوا لوں گا تو یہاں جا کے میں نے ایک پیرامیٹر بنایا آئی ڈی کا اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے لازٹ ٹائم جو ڈیلیٹ میں کام کیا تھا ہم نے سمپل یہ کام کیا تھا کہ جب یوزر کی انفرمیشن ہمیں چاہیے ہوتی ہے تو ہم نے جو ڈیٹا بیس ہمارا جو ڈیل کر رہا ہے ڈیٹا بیس کے تمام ٹیبلز کو جو ڈیل کر رہا ہے وہ ہے موڈل موڈل کے اندر ہم نے ڈیٹا بیس کی تمام ٹیبل کی تمام انفرمیشن کو رکھا ہوا ہے ٹیک ہے اب میں یہ کروں گا کہ پہلے میں آئی ڈی لوں گا دیکھیں میں آپ کو بلکل لے مین ایک اگزیمپل جیسے ہوتا ہے نا لے مین کی اگزیمپل میں سمجھا رہا ہوں مطلب کہ ایک بلکل ایسا بندہ ہوتا ہے جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تو بس اس کو ریل ورلڈ سے ایک کمپیریزن کر کے بتا رہا ہوں تو آپ ایسا سمجھیں کہ آپ کے پاس ایک کوئری آ رہی ہے کہ آپ کے پاس ایک سوال آ رہا ہے کہ اس بندے کی اس کی آپ کو ایڈنٹیٹی دے دی اور آپ سے کہا گیا اس کا ڈیٹا لاؤ اب آپ جو ہے ایٹسیلف ایسا موڈل ہو مطلب کہ آپ سمجھنا آپ موڈل ہو صحیح ہے وہ والا موڈل نہیں جو شادیوں میں جاتا ہے وہ والا موڈل نہیں ہے بات کر رہا ہوں اپنے ڈیٹا بیس کے موڈل ہی تو آپ سمجھیں آپ موڈل ہیں یا لائبریرین کو لے لیں اب لائبریرین کو آپ کیا بتائیں گے آپ اس کو ایک بک کی آئیڈنٹیٹی بتائیں گے وہ کیا کرے گا وہ اس کے پاس اگر وہ بک رکھی ہوئی ہوگی تو اس کو ایک جگہ پتا ہوگی وہ وہاں سے اس بک کو لا کے آپ کو دے دے گا تو میں یہی آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں موڈل کا کام کیا ہوتا ہے موڈل کے اندر آپ ٹیبل کی انفرمیشن کو رکھتے ہو ٹیبل کی انفرمیشن سے مراد مطلب ٹیبل کا نام اور اس کی آئیڈی تو اگر میں موڈل سے کہوں گا کہ بھئی یہ والی آئیڈی ہے اس آئیڈی کا یوزر کا ڈیٹا لے کے آؤ موڈل آئیڈی دیکھے گا اگر وہ ایکجسٹ کرتی ہے ٹیبل کے اندر تو وہ اس ڈیٹا کو اٹھا کے آپ کو دے دے گا وہ کس طرح سے منگوان ہے یہ دیکھیں ہم نے سیمپل یہ کیا تھا اسی کو کنٹرول سی کر کے یہاں پہ کنٹرول بی کر لیتے ہیں کہ بھئی یوزر کا ڈیٹا اس آئیڈی کو فائنڈ کرو موڈل کے اندر اور جو بھی ملے اس کے اندر لے آؤ سیمپل اب ہم یہاں پہ آگے ڈیڈی کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں انفرمیشن مل رہی ہے یا نہیں میں نے یوزر ڈیٹا کا ویریابل یوز کر لیا ڈیڈی کے اندر اب اسی کو ریفریش کروں گا تو اس آئیڈی کا میرے پاس ڈیٹا آ جائے گا دیکھیں فائیو آئیڈی کا ڈیٹا کیا تھا میرے پاس اسامہ بیک کروں گا سلمان خان کے آگے کلک کرتا ہوں تو میرے پاس سلمان خان کا ڈیٹا آگیا ٹھیک ہے بس مجھے اسی طرح کام کرنا ہے اب میں یہاں پہ آؤں گا کیونکہ ڈی ایمل کی ساری فائلز ہوتی ہیں ویوز کے اندر ویوز کے اندر آ گیا اور ایک نئی فائل بنائی جس کا نام میں رکھ دوں گا update ڈاٹ blade ڈاٹ 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 یہ میں نے فائل کا نام رکھ دیا اب میں آؤں گا register ڈاٹ 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 اس کنٹرولر میں اس کنٹرولر کے method کے اندر اس method کے through یہاں پہ pass کروں گا اور یہاں پہ read کروالوں گا information بس مجھے اتنا کام کرنا ہے کنٹرولر پہ آیا یہ data میرے پاس آ رہا ہے اس کے اندر میں یہاں پہ گیا میں نے return کروایا یہاں سے return کیا کروایا view کس فائل کا view میں نے کہا update والی فائل کا view return کرو ساتھ ساتھ width کا function لگایا width کے اندر id pass کی کونسی والی user underscore data اور arrow operator لگایا associative ویرے بنائی اور اس کے اندر میں نے value کیا رکھ دی user data کی بس سیمپل اب کیا ہوگا یہ user data کی تمام information اس کی کے through pass ہو جائے گی اچھا ایک چیز کی کمی ہے یہاں پہ کیونکہ ہم نے یہاں پہ array کے square brackets نہیں لگا ہے تو اس وجہ سے وہ error دے رہا ہے square brackets یہاں پہ لگا دیتے ہیں اب ہمارا error چلا گیا اب کیا ہوگا میں route پہ click کروں گا update والی file میں آکے یہ والا data مجھے مل جائے گا اب ایک کام کرتے ہیں refresh کرتے ہیں click کرتے ہیں edit پہ update والی file ہمارے پاس کھل گئی اس کا ہم title change کر دیتے ہیں update.blade.php میں آتے ہیں اور یہاں آکے میں لکھ دیتا ہوں update information ٹھیک ہے اتنا کام کر لیا refresh کرتا ہوں update کے اندر آگا ہے اب مجھے یہاں پہ data کو read کروانا data کو read کروانے کا مقصد کیا ہے میں اگر یہاں پہ جا کے dd کر کے دیکھو اس وی کو میں ذرا uncomment کر کے user data کے نام سے میرے پاس data آرہا تھا اس کو dd کر لیتا اب دیکھتے ہیں refresh کیا یہ دیکھیں کس کا data آگیا جس user کے آگے click ہوا تھا بلکل صحیح چل رہا ہے سب کچھ اس کو واپس comment کرتے ہیں اور یہاں آکے اب ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ جو ہم نے all value کو call کروا ہے اس کو اٹھاتے ہیں اور یہاں آکے جو میرے پاس user data نام سے کی آ رہی ہے user data arrow operator اور یہاں کیا مانگوانا ہے یہاں پہ مجھے مانگوانا ہے name تو database میں جو نام ہوگا as it is آپ نے وہی لکھنا ہے کچھ بھی changes نہیں کرنا ہے اچھا ہے اس پورے کو copy کر لیتے ہیں اس کو copy کر لیتے ہیں سب جگہ paste کر دیتے ہیں بس اتنا کام کرنا ہے اس کے بعد ہمارا کام ختم ہو جائے گا پھر update کا کام رہ جائے گا اس جگہ پہ email کر دیتے ہیں اور اسی طرح اور نیشہ آتے ہیں مزید یہاں سے password password کو read نہیں کروانا تھا تو اس کو میں ہاں سے ہٹا دیتا ہوں اور میرے پاس اور کیا ہے phone number تو phone number کو کروا دیتے ہیں یہاں پہ کیا آجائے گا یہاں پہ آجائے گا phone اور یہاں آجائے گا ہمارا city یہ ہے ہمارا یہاں پہ آجائے گا city دیکھتے ہیں ہم ذرا refresh کر کے اچھا name اور email ہمارا نہیں ہو رہا کیونکہ ہم نے شاید key کا نام یہاں پہ capitalize لکھا تھا first word capital لکھا تھا تو email کا بھی e capital کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس information read ہو گئی اب ہم back کر کے دوبارہ سے اس کو click کر کے دیکھتے ہیں یہاں سے edit کروں گا تو یہ ہمارے پاس information آگئی ٹھیک اچھا یہ ہمارا form کے اندر data read ہو گیا اب ہم کیا چھاتے ہیں اب ہم چھاتے ہیں کہ read ہونے کے بعد data یہاں سے جیسی ہم edit کریں information اور edit کرنے کے بعد جیسی submit کے button پہ click کریں تو information کیا ہو جائے ہماری update ہو جائے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم واپس آتے ہیں یہاں پہ اور ایک route بناتے ہیں کس کا update کا اچھا یہ route ہوگا آپ کس چیز کے لئے یہ route ہوگا post تو آپ یہاں پہ جائے پوست کروگے جہاں added لکھا وہاں update کر دیتا ہوں یہاں بھی update کر دوں گا یہاں بھی update کر دیتے یہ تمام update ہوگا route اچھا یہ route hit ہوگا تو یہ والا method چلے گا اس method کو control c کرتے form controller پہ جاتے یہاں پہ اس method کو create کرتے public function اس method کو میں نے create کیا اب مجھے کیا کرنا ہے پہلے تو مجھے اپنی view والی update والی فائل پہ جانے اپ ڈیٹ والی فائل میں آکے مجھے کیا کرنا ہے یہاں پہ route چینج کرنا route کیا تھا میرا user جو میرے پاس update تھا وہ پاس user update والی route تھا تو میں یہاں پہ جا گے لکھوں گا user update اور ساتھ ساتھ مجھے پاس کروانا ہے ساتھ ساتھ مجھے پاس کروانا ہے id تو یہاں پہ id پاس کروانے کے لئے میرے پاس information کس کے اندر آرہی user underscore data arrow operator اور id یہ id پاس جائے دیکھتے ذرا اس کو refresh کیا submit پہ click کیا user update اور id بھی پاس ہو گئے اب ہمیں simple کیا کرنا ہے کہ id کو read کروانا controller کے اندر controller پہ چلتے یہاں پہ id get کر لیں گے اور ساتھ ساتھ مجھے ایک نیا user data چاہیے جو information کو update کرنے لئے ہوگا تو اس کے لئے میں یہاں پہ request क class کو call کروں گا اور ساتھ ساتھ request والا variable یہاں آکے ایک method بناؤں گا ایک variable بناؤں گا data یا جو بھی آپ نے نام رکھنا ہے وہ اور یہاں پہ آکے model کے through student model کے through کیا کر لوں گا اس data کو واپس سے find کر لوں گا اس user کے data کو جس user کا data میرے پاس update کرنا مجھے تو id کے through اس کو find کر لیں گے data کے اندر ہمارے پاس user کا data آجائے data لکھا air operator لگایا کس update کروانے name کو name لکھا equals to request کے اندر کے آرہا form کا data آرہا وہ ہم نے لیا اور ہم نے کہا اس کو کر دو update تو name کا update ہو جائے گا جو form کے throw مل رہا وہ والا name اور data والا آپ کے پاس user data آرہا name email phone اور city یہ تمام چیز update کر لیتے جلدی سے email یہاں پہ email capital e سے آئے گا یہاں پہ کیا ہے phone یہاں بھی phone ہو جائے گا اور یہاں کیا ہو جائے گا city اور last میں کیا ہو جائے گا آپ کا last ہو جائے گا save data arrow operator save اور return کروائیں گے redirect کہاں پہ redirect کروائیں گے return کیا redirect ہو جائے گا redirect کہاں پہ ہوگا یہ redirect ہو جائے گا آپ کون سے والے page پہ std یا user view تھا user view پہ redirect ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے اب دیکھتے ذرا refresh کیا اس پہ سلمان پتھان لکھ دیتا ہوں اور submit پہ click کیا تو ہمارے پاس information کیا ہوگئی اسی طرح اسامہ کی information کو update کرتے ہیں data آگیا اسامہ خان کر دیا اس کو بھی change کرتے ہیں اسامہ 123 اس کو بھی change کر لیتا رینڈم number ڈال دیئے کراچی اس کو ہم لکھ دیتے ہیں لاہور اچھا numbers کیونکہ validation لگی تو 11 ڈالیں گے یہ ہوگا ایک ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس 11 submit کر دیتے ہیں submit ہوگا information update ہوگیا تو یہ ہمارا program تھا user کی information کو edit کر وانے کا تو اگر یہ ویڈیو آپ کو informative لگی اور اس سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا تو میرے اس ویڈیو کو like کریے گا میرے چینل کو subscribe کریے گا اپنے friends شیئر کریے گا اللہ آفیس